ایک مرتبہ جہل کا جس میں بالکل آدمی نہیں جانتا اس کو جہل کہتے ہیں اور جب آدھا جانتا ہے آدھا نہیں جانتا اس کو شاک یا ریب کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ففٹی ففٹی ہے ففٹی پرسنٹ اس کا ذہن کہتا ہے کہ ہاں یہ یہ ہے ففٹی پرسنٹ کہتا ہے نہیں ہے مثلا قبلے کی سمت آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ آپ بالکل جہل میں ہے آپ کو پتا ہی نہیں یہ آپ کو پتا ہے ففٹی پرسنٹ خیال ہے ایدھر ہے ففٹی پرسنٹ خیال ہے نہیں ہے تو یہ بالکل درمیان میں اگر آپ آ جائیں تو اس کو ریب اور شک کہتے ہیں اب اس جہل جہل بالکل نہ جاننا بالکل نہ جاننا اور شک درمیان میں آدھا آدھی جگہ پہ کھڑے ہیں سینٹر میں کچھ ففٹی پرسنٹ معلوم صحیح ہے علم کی طرف ہے ففٹی پرسنٹ جہل کی طرف ہے اب یہ جو پچاس پوائنٹ آپ نے گین کی ہے اس کے اندر دنیان میں بھی ایک رتبہ ہے اس کو واہم کہتے ہیں واہم یعنی جہل سے آپ نکل آئے جس کو ہم اردو میں وہم کا لفظ بولتے ہیں نا میں عربی کا لفظ بول رہا ہوں واہم یہ جو وہم ہے یہ جہل سے بندہ نکل آتا ہے آپ بھی کہتے ہیں کہ موہوم سا ہے خیال ایک آتا ہے کہ وہم سا ذہن میں آ رہا ہے یعنی ایک ہلکی سی آپ کو درک ہوتا ہے ہلکا سا خیال آتا ہے کہ شاید بات یوں ہے تو اس قیفیت سے نکل آئے ہیں جہاں بالکل سیرے سے ہی پتہ نہیں تھا نہ یوں کہا نہ یہاں کہا نہ این آنچی نہ چنا کچھ بھی پتہ نہیں تھا ٹوٹل لا عدریت تھی لا علمی تھی پہ کچھ پتہ نہیں وہ تھا جہل اب جہل سے تھوڑا نکلے ذہن نے دماغ نے کام کیا کچھ خیال آیا بے شاید اس طرح بات ہے تو وہ وہم ہے خواب ٹین پرسنٹ نکل آئے جہل سے خواب ٹوئنٹی پرسنٹ نکل آئے خواب ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ٹھرٹی تھوڑی تھری پرسنٹ ٹھورٹی پرسنٹ یہ سارا ایریا وہم کا ہے وہم طاقتور ہوتا گیا اگر آپ ففٹی پرسنٹ پہ پہنچ گئے آدھے بالکل لا علمی کی طرف جہالت کی طرف جہل کی طرف جو پہلے پوزیشن تھی جب کچھ معلوم نہ تھا اور آدھا علم کی طرف سینٹر میں آگئے تو وہ شک ہے تو شک کا مطلب ہے اس کو آدھا خیال جاتا ہے اس طرف ہوں یہ بات اس طرح ہے آدھا خیال جاتا ہے یہ بات اس طرح ہے وہ مرتبہ شک ہے تو وہ بھی علم نہیں بنا جہل تھا وہ بھی علم نہ تھا جہل سے نکل آئے وہم میں آگئے وہ بھی علم نہیں ہے وہم سے نکل گئے شک میں آگئے وہ بھی علم نہیں ہے پھر رہ گئے اوپر کے 50% اس اوپر کے 50% میں جب آپ شک کے مرتبے سے آگے نکل گئے تو آپ کا خیال اور طاقتور ہو گیا اور غالب ہو گیا اس کو پھر ذن کہتے ہیں اس کو ذن کہتے ہیں تو ذن بھی ذن ہے جس کو کہتے ہیں میرا غالب ذن یہ ہے یعنی غالب خیال یہ ہے وہ مرتبہ ذن ہے تب بھی علم نہیں چونکہ سٹل اس میں 25% ابھی جگہ ہے شک کی وہم کی 20% 10% 30% 33% جتنا بھی آپ لے لیں اوپر کے 50 میں جہاں بھی آپ پھر رہے ہیں تو وہ ذن کا مرتبہ ہے اور جب آپ سو فیصد پہ پہنچ جائے 100% یقین ہو گیا کہ یہ چیز اس طرح ہے تو اگر وہ ادراک اتنا کامل ہو گیا تو اس کو پھر علم کہتے ہیں تو لہٰذا علم ایک سفر ہے اور یہ محنت کے بغیر نہیں تیہ ہوتا ہے